مین سے محمدنا ان پلاخو اسلام جس کی شاخوں پہ آکر زمانے کے موسم بسیرا کرے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم و نحنو علی ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اخلاق حسنہ کی ایک پیاری شاخ صلع رحمی جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے یقینا اس پر ہم باتے تھے اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کی گئی تھی بیان کی گئی تھی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کی اہمیت بیان فرمائی ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی خیر و برکت ہو اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے ہر رشتہ دار کا جو حق شریعت نے مقرر فرما دیا ہے اس کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے کیا اہمیت ہے صلح رحمی کی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بستی پر رحمت نہیں اترتی جس میں پتہ رحمی کرنے والے ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز کی پابندی کرو زکاة دیتے رہو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل بھی صلح رحمی سے زیادہ جلد سوا پہنچانے والا نہیں ہے اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس پر دنیا ہی میں فوراں عذاب آ جانا چاہیے سوائے بدکاری اور قطع رحمی کے یعنی آخرت میں تو سزا ہے ہی لیکن قطع رحمی کرنے والے یا بدکاری کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے صلح رحمی کے فوائد کیا ہیں فوائد پہ بات اس لیے کریں گے کہ ہر سمجھدار شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے اپنا نقصان نہیں چاہتا فقہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو نتیجہ نکالا ہے یعنی نچوڑ نکالا ہے کہ آخر صلح رحمی اختیار کرنے پر ہمیں کیا فوائد نصیب ہوں گے وہ یہ ہیں فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اللہ کی خوشنودی کے حصول کا سبب بنے گا صلح رحمی اختیار کرنا پھر فرمایا کہ قرابت والوں کو خوشی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین عمل اہل ایمان کو خوش کرنا ہے پھر فرمایا کہ صلح رحمی اختیار کرنے سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی دنیا میں بھی تعریف ہوتی ہے یعنی ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے پھر فرمایا کہ اس سے ابلیس ملعون غمگین ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی عمل بندہ ایسا اختیار کرے جس سے اللہ راضی ہو یا اس کو کوئی فائدہ پہنچے اسی طرح فرمایا اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے پھر فرمایا کہ مرنے والے آباؤ اجداد بھی صلح رحمی سے خوش ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ باہمی محبت بڑھتی ہے کیونکہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں تو اس سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور مضبوطی سے قائم رہتا ہے پھر فرمایا کہ مر جانے کے بعد بھی صلح رحمی کا عجر و ثواب ملتا ہے کیونکہ جن رشتے داروں سے اس نے اپنی زندگی میں اچھا معاملہ کیا تھا وہ جب اسے یاد کرتے ہیں تو اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ اللہ تعالی ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے پہلا وہ جو صلح رحمی کرنے والا ہو اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے رزق میں اور اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے دوسرا وہ عورت جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر مر گیا اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی یہاں تک کہ ان کو پروان چڑھا دیا تیسرا وہ آدمی جس نے کھانا پکایا اور یتیموں اور مسکینوں کو دعوت دی یعنی انہیں کھلا دیا یہ چھوٹے چھوٹے عامال ہیں اگر غور کریں کسی کو کھانا کھلا دینا کوئی شخص بھی اپنی وسعت کے مطابق یہ عمل بہ آسانی کر سکتا ہے یہ چھوٹے سے عامال یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے عجر و ثواب حاصل کرنے کا بڑی فضیلت حاصل کرنے کا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی انعیتیں حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی رحمی کرنا پوچھا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا پھر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل کون سا ہے یعنی عامال میں سب سے قابل نفرت کون سا عمل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یعنی شرک سب سے بڑا گناہ اور سب سے ناپسندیدہ عمل ہے پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنا یعنی رشتے کو توڑنا رشتے داروں سے تعلق توڑنا عرض کیا گیا کہ اس کے بعد ناپسندیدہ یا قابل نفرت عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کی دعوت دینا اور نیکی سے روکنا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے ہمیں اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے ہمیں اسے کون کس عمل پر ہے اور کس عمل کا تارک ہے ہمیں اسے کون صلی رحمی کرنے والا ہے نیکی کی دعوت دینے والا ہے لوگوں سے اس نے سلوک کرنے والا ہے اور کون قطع تعلقی کرنے والا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر صحیح ہیں رشتے داروں سے اچھا سلوک بھی کرتے ہیں مگر رشتے دار ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں ہم سے بلا وجہ ناراض رہنے لگتے ہیں ملو تو بات ایسے کرتے ہیں کہ دل دکھا دیتے ہیں کبھی تانہ دینے لگتے ہیں کبھی بدزبانی کرنے لگتے ہیں ایسی باتیں ایسی صورتحال اکثر و بیشتر سننے میں آتی ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنے طریقے پر قائم رہیں ہم قطع رحمی کے جواب میں بھی صلع رحمی کرتے رہیں ہم بدسلوکی کے جواب میں بھی حسن سلوک سے پیش آتے رہیں کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا آپ کی خدمت اقدس میں اور عرض کی کہ میں اپنے شداروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں میں انہیں دیتا ہوں وہ مجھ سے روکتے ہیں میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں اور وہ میرا نقصان چاہتے ہیں تو کیا میں بھی ایسا ہی کیا کروں جیسا کہ وہ کرتے ہیں یعنی میں بھی ان سے ایسا ہی سلوک کروں جیسا وہ مجھ سے کرتے ہیں میں بھی بدلالوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنا ورنہ تم سب گناہ میں شریک ہو جاؤ گے اور یہی تعلیمات ہیں کہ حسن سلوک یا صلی رحمی تو ہے ہی ہے کہ جو برا سلوک کرے اس سے بھلائی سے پیش آیا جائے اگر ہم اپنے صحیح رویے پر قائم رہے اور اس نے سلوک کرتے رہے تو دو میں سے ایک نتیجہ ہمیں ضرور حاصل ہوگا یا تو ان کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ بھی صلی رحمی کرنے لگیں گے اور برائی سے باز آ جائیں گے یا پھر جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خاکالوت کرے گا اور تمہاری ان کے خلاف مدد فرمائے گا ہمیں اپنے عمل کو درست رکھنا ہے یہ سوچ کر کہ ہمیں ہمارا عجر ہمارا صلح ہمارا رب دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے سے جوڑے گا جو صلح رحمی کرے گا اللہ بھی اس پر رحم فرمائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس رب کی قسم جنت میں سوائے رحم کرنے والوں کے کوئی نہیں جائے گا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب رحم کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک وہ عوام الناس پر رحم نہ کرے یعنی ہر شخص سے صلی رحمی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مِن سِ مُحَمَّدْ نَا جس کی شاخوں پہ آ کر زمانے کے موسم بسے را کریں